اسا ایکو میرا نام روحان ہے اور میرا سوال ہے جب غصہ ایک بندہ کو آتا ہے اور وہ کیسے اس کی جان چھوڑاتی ہے اچھا یہ پوچھ رہا ہے کہ جب بندے کو غصہ آتا ہے تو وہ اس سے کیسے جان چھوڑائے اپنی اور کیسے اس کو کنٹرول کرے اچھا یہ سمجھنا چاہے اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بندے کو غصہ ہے اس بچے نے بندوں کے لئے سوال کیا اس بچے کو کیا غصہ آئے گا یہ آپ بڑوں کے لئے ہے اور بڑے جو سب کی ناک پر غصہ رہتا ہے اور دنیا میں سب سے بڑی خرابی غصے سے ہی ہے اسے تصور سلوک میں بھی سب سے زیادہ غصے پر بحث کی جاتی ہے انسان کا غصہ کہ غصہ کیبر کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ غصہ کا پیچھے منچہ کیبر ہوتا ہے کیبر تکبر کی وجہ سے غصہ پیدا ہوتا ہے اور تکبر حسد کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ انسان جو حسد کرتا ہے اور جناب وہ اگلے کوئی گھٹیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے تو یہ کئی بیماریاں پیچھے ہوتی ہیں پھر آخر میں جو ہے وہ غصہ ظاہر ہوتا ہے اور غصہ انسان ظاہر کر کے اپنا تکبر اقوال میں احوال میں جو ہے وہ انسان تکبر اور غصہ ظاہر کرتا ہے اب یہ بچے سوال کہ غصہ آجائے تو کیسے جان چھڑائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا طریقہ بتایا کہ غصہ آجائے تو اس کے لئے ایک جو ہے وہ قولی علاج ہے ایک عملی علاج ہے قولی علاج تو یہ ہے کہ فوراں عوض باللہ من الشیطان رجیم پڑے کیونکہ اس لئے کہ غصہ جو پیچھے شیطان ہوتا ہے جو خون کے اندر جا ہے وہ دوڑتا ہے پھر رگوں میں دوڑتا ہے خون کی طرح اور غصہ دلاتا ہے لہٰذا میاں بیوی میں جب آپ میں تو تراک ہوتی ہے تو حدیث میں تا ہے شیطان فوراں جو رگوں میں جو ہے وہ دوڑنے لگتا ہے خون کی طرح اور مرد کے موزے طلاق کے علواء کے معاملے کو ختم کرنا چاہتا ہے فوراں اس وقت اللہ کی پناہ میں آجائے اور قولی علاج یہ کہے اعوذ باللہ من الشیطان رجیم کہہ گئے 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 اس سطح تھوکا اللہ کی پناہ میں آگیا دوسرا عملی علاج ہے عملی علاج یہ ہے عملی علاج دو ہیں ایک عملی علاج یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جو لیٹ جائے اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے بیٹھا تو لیٹ جائے مطلب یہ ہے کہ اپنی حییت کو بدل دے اپنی حییت کو بدل دے اب کھڑا تو بیٹھ گیا بیٹھا تو لیٹ گیا بلکہ بعض نے کہا لیٹ کے اپنی گال زمین کے ساتھ لگائے یعنی جو چہرہ تکبر سے اکڑ رہا تھا اسی چہرہ کو زمین پر رگڑے اور دوسرا عملی علاج یہ ہے کہ وضو کرے فورا وضو کرے کیونکہ غصہ شیطان کی آگ کی وجہ سے ہے تو آگ کی اثر کو ختم کرنے کے لئے وضو ہے اور چونکہ یہ آگ روحانی اور باطنی آگ ہے یہ بظاہر نظر نہیں آتی اور وضو جو ایک ایسی چیز ہے جو باطری طور پہ ہی آپ کو تھنڈا قطع کرتی ہے باطری طور پہ برودت پیدا کرتی ہے لہذا جب آپ وضو کریں گے تو کیا ہوگا کہ وہ روحانی طور پہ جو آگ لگی تھی وہ آگ کو یہ مٹا دے گی تو تھنڈا ہو جائے گا تو یہ دوسرا عملی علاج اس طریقے سے جب انسان کرتا ہے تو غصہ انسان کا تھنڈا ہو جاتا ہے اور تیسرا امام غزالی فرماتے ایک جو مراقباتی مراقبے کا علاج ہے مراقباتی علاج یہ ہے کہ اس وقت انسان یہ تصور کرے کہ مجھے غصہ آیا کیوں غصہ اس لیے آیا کہ اس نے میری منشا کے خلاف بات کیے میری طبیعت کے خلاف اس نے یہ بات کہہ دیئے تو غصہ آ گیا تو اس وقت یہ سوچے کہ یہ میرے مہتاعت ہے میری طبیعت کے خلاف اور منشا کے خلاف یہ بات کی تو مجھے غصہ آ گیا اور میں اس کی پٹائی کے لیے اس کو مارنے کے تیار ہو گیا تو میں بھی کسی کے مہتاعت ہوں یا نہیں میرے بھی اوپر کوئی ہے یا نہیں تو سوچیں میرے اوپر میرا خدا ہے تو میں اس اللہ کے منشاہ اور مرضی کے خلاف صبح شام کرتا ہوں اس کو تو اتنا غصہ نہیں آتا کہ مجھے ملیہ میٹ کر دے اگر اس کو یوں غصہ آنے لگتا تو مجھے ایسا ملیہ میٹ کرتا کہ میں کب سے فنہ ہو چکا ہوتا جب وہ اس طرح تحمل کے ساتھ مجھے لے کے چل رہا ہے میری نافرمانی بغافتوں کے باوجود تو یار اگر میرے مہتہت نے تھوڑا سا کر دیا انچا نیچا تو چلو یار میں یہ سوچ کے معاف کر دوں کہ اللہ جو مجھے معاف کرتا آ رہا ہے تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں یہ صبر کرتا اس میں مجھے واقعہ یاد آ گیا میرے دادا پیر قطب العالم حضر شیخ العدیس مولانا محمد زکریہ کاندلوی رحمت اللہ علیہ فضائل عامال جو معروف کتاب ہے اس کے مصنف وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرد میں میں بیٹھا تھا تو میرا جو خادم تھا اس کا نام عبداللہ تھا اب وہ کوئی بھی اس کو کام کہے تو وہ جو غلط کر دے بعض دفعہ ہوتا ہے آدمی صحیح کام کرنا چاہتا ہے لیکن انتہائی عدب کی وجہ سے غلطی کر جاتا ہے انتہائی عدب کی وجہ سے غلطی تو غلطی کر جائے اب وہ معافی مانگ رہے حضر ماف کریں اب دو تین دفعہ یہ ہوا تو حضر نے ایک دن میں غصے ہو کے فرمایا کہ اے میاں عبداللہ میں کب تک تجھے معاف کروں کتنا تجھے اپنی خاص ساروپوری انداز میں کہا عبداللہ میں تجھے کتنا بھکتا ہوں تو غلطی پہ غلطی کیا جاتا ہے جو کا اُلٹی کرتا ہے جو کا اُلٹی کرتا ہے کب تک میں تجھے بھکتا ہوں یہ بات کی تو میرے پاس کہتے ہیں کہ بڑے حضرت جی مولانا یوسف صاحب کاندلوی رحمت اللہ علی بانی تبلیغ مولانا علیاء صاحب رحمت اللہ علی کے بڑے بیٹے جو اُن کے بعد جو ہے تبلیغ کے امیر بنے تھے وہ پاس بیٹھے تھے مولانا یوسف صاحب اور یہ ظاہرہ کے آپس میں تائزہ چچزہ بھائی ہیں تو کہتے ہیں میں نے جب یہ زکریہ اتنا جتنے آگے بھکتوانی ہیں اتنا بھکت جتنے آگے بھکتوانی ہیں تو یہاں غلطیاں معاف کرے گا وہاں اللہ تجھے معاف کرے گا تو بات وہی ہے وہ حدود کو جب حضرت سلیمان غصے ہوئے تھے قرآن میں واقعہ حدود پر جب غصے ہوئے کہ حدود کے میں پر کار دوں گا اس کو سخت عذاب دوں گا کہاں غیب ہے ڈانٹا تھا سارے پریندوں نے کہا حدود میاں تیری آج خیر نہیں آج نہیں بچتا تو اب وہ بچارہ حدود نے کیا کیا سر لٹکا لیا پر بکھیر لیے گسرتا گسرتا آپ کے سامنے آیا آپ نے گردن سے پکڑے کہاں تھا تو ڈانٹا کہاں تھا جب ڈانٹا اب وہ تو ظاہر ہے کہ نبی کے زمانے کا حدود تو عارف تھا وہ پہنچی معرفت میں پہنچا ہوا تھا تو جب ڈانٹا تو حدود نے کوئی معافی طرح حدود نے پتہ کیا کہا حدود نے کہا کہ آپ اتنے غزبناک نہ ہو کل روز معاشر میں اللہ کے سامنے کیا حالت ہوگی جب یہ بات کی تو میدانِ حشر یاد کرا دیا اب پیغمبر تو اللہ کی حضوری میں ہوتا ہے اور اللہ کے جاؤ جلال کے سامنے پیغمبر کی کیا حالت ہوتی ہے کیا حالت ہوتی ہے تو جب یہ کہا کہ میدانِ حشر میں اللہ کے سامنے کیا حالت ہوگی جو آج آپ مجھ پہ اتنے تک غصے ہو رہے ہیں آپ کو میدانِ حشر یاد آگے اس کو چھوڑ دیا اور آپ جو میدانِ حشر کا ظاہر کر کے رونے لگے آپ کو تعمل ہو گیا کہاں بتا تو کہاں غیب تھا ٹھنڈے ہو گئے تو کہنے کا مثلا ایسے موقع پہ ایک ایسا تصور باندھ لے کوئی جو تصور آپ کا سر نیچے کر دے کیا اور تو اس پر نانٹ رہا ہے تو نے خدا کی نافرمانییں کی ہیں اگر وہ پکڑنے لگے تو تو بچے بھی نہ تو یہ سوچے گا تو غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت آپ کی مجالس کی یہ بہت بڑی خوبصورت بات ہے کہ اس سے سوچنے کی نئی جہتیں ملتی ہیں اور نیتوں کی ایسی اصلاح ہوتی ہے کہ بندے کو بڑے سے بڑا غصہ یا ایسی چیزیں سیچویشن ٹیکل کرنا آ جاتی ہے کہ بندہ اس وقت اپنی نیت کی اصلاح کر لے تو اللہ سے قرب کی ایک منزل پا سکتا ہے بالکل اللہ حافظ